ام شانتی بابا کا بننے سے پہلے بچپن سے ہی بھکتی کا بہت شونگ تھا مندر میں جایا کرتے تھے کہیں بھی کوئی ایک آیکرم ہوتا تھا کوئی ستھ سنگ کرتن ہر جگہ جایا کرتے تھے ٹھیک ہے اس سمیں شانتی مل جاتے تھے لیکن گھر آ کر وہی گھر کی پروبلمز وہی جاد رہتے تھے لیکن جب بابا کا بننے چووی دسمبر دو ہزار آٹھ میں ڈاکٹر گریش بھائی جی آئے تھے جہاں پہ پہلی بار ان کا ستھ سنگ سنا تھا تو بڑا اچھا لگا ایک جار کی گیدرنگ تھی جب انہوں نے سنانے کے بعد اپنا جو بھی ان کا پروچن تھا پوچھا سبی سبھی آپ کو کیا انبھب ہوا تو صرف میں نے یہ ہاتھ اٹھایا تھا تو انہوں نے پوچھا بھی آپ کو کیسا انبھب ہوا تو اس سمیں پھر میں نے ان کو بتایا بھی تو مجھے گہری شانتی ملی جو انہوں نے پانچ دس منٹ جو کروایا اس کے اندر اور دوسرا مجھے مستق پر لائٹ دکھائی دی لیکن اس سمیں مجھے لائٹ کا کوئی مطلب نہیں بتا تھا بھی یہ لائٹ کا کیا مطلب ہے بھی یہ آتما ہے جا پرماتما ہے اس وارے میں کوئی بھی گیان نہیں تھا لیکن گہری شانتی ملی بڑا اچھا لگا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا بھی اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ ایسے کرنا ہمارے صبح بھی کلاس ہے آپ ڈی ایم ڈی سی ام ہسپیٹل ہے اس کے پاس سینٹر ہے وہاں پہ جانا آپ صبح بھی کلاس سننا تو پھر میں نے صبح بھی گئی ان کی کلاس اچھی لگی دو دن جہاں پہ رہے دو دن انہوں نے کلاس کرائی بڑا اچھا لگا تو اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا بھی ہمارے ایسے جہاں پہ کورس کرواتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ سات دن کا کورس کرو تو میں نے سات دن کا کورس کیا پھر بہت مطلب اچھا لگا بڑا گیان جو تھا بھکتی مارک سے بلکل ہی علاق تھا بھکتی مارک میں اتنے ساستر پڑے تھے گیتہ رمائن بھگوت گیتہ جین دھرم کے ساتھ بھی میں کافی دیر جڑی رہی وہاں بھی پڑھتے رہے لیکن وہاں کیا تھا صرف جہی سمجھتے تھے پڑھنے میں ہی کلیان ہے لیکن جب سے بابا کے بنے تب سے پتا چلا کہ پڑھنے میں صرف کلیان نہیں ہے جو ہم نے سنے اس کو دھارن بھی کرنا ہے دھارن کرنے کے بعد ہی آپ کے من کو شانتی ملے گی تو جہاں آنے کے بعد جو من کو شانتی ملی سکھ ملا وہ کہی بھی نہیں ہے جو میں نے اپنے انبھب میں پایا اتنا سکھ ہے اتنی شانتی ہے اور دوسری جہاں کوئی فجول کی باتیں نہیں ہیں باقی درموں میں جہاں بھی جاتے ہیں جو بھی بڑا ہوتا ہے پہلے پوچھتے ہیں گھر میں کیسے احساس بہو کیسے رہتے ہو جانند بھر جائیے کیسے رہتے ہو جہاں ایسی فجول کی باتیں نہیں ہیں دوسری سب سے بڑی جہاں مانگنیا کا کوئی نیم نہیں ہے بھکتی مارک میں تو جہاں بھی جاتے کوئی نا کوئی مانگنیا کا نیم ہوتا ہے ادھر بلکل بھی مانگنیا کا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اپنی شرد ہے آپ جو عمر جی کرو تو بابا کے گھر میں بابا کہتا ہے فرماتو تو خود داتا دینے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے لے کے کیا کرنا ہے تو اس لئے جو بھی بابا کرواتا ہے نمیت بنا کر کرتے ہیں اور من کو بڑی خوشی ملتی ہے بابا اسے کہیں گناہ دی کر کے دیتا ہے تو ایسے میں تو چاہتا ہوں جیسے مجھے سکھ شانتی ملے اور بھی بابا کے بچے آئیں ان کو بھی ایسے ہی سکھ شانتی ملے یہی میری تو کوشش رہتی ہے میں اوروں کو بھی جیسے گناہ دوں اور بابا کا بچے بناوں عم شانتی